تو پبلک آج کی اس والی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ٹی آن ٹی آن ایمولیٹر کو یوز کرتے ہوئے فری فائر کو اپنے لو اینڈ پی سی میں پلے کرو گے اس والی ویڈیو میں میں آپ کو لو اینڈ پی سی کی ٹی آن ٹی آن ایمولیٹر میں سیٹنگ بھی بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ جس کی وجہ سے لوگ ٹی آن ٹی آن ایمولیٹر کو نہیں جانتے یا پھر کچھ لوگوں نے تو ٹیانٹین ایمولیٹر کے اندر کبھی فری فائر نہیں کھلوگا اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے اس کی کی مائپنگ کی مائپنگ کی وجہ سے میری پبلک بہت زیادہ تنگ ہے تو میں نے سجھے کیوں نہ یا اس کو موڈیفائیڈ کیا جائے تو جی ہاں میں اس کی بالکل موڈیفائیڈ کی مائپنگ آپ کو کی مائپنگ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ میری فائل کو بنائی ہوئی فائل کو جسٹ آپ نے کوپی پیسٹ کرنا ہے ساری محنت میں نے اس میں کر دی ہے جسٹ آپ کو پیسٹ کرنا ہے اور آپ کی کی مائپنگ ریڈی ہے چلنے کے لیے بلو سٹیکس جیسے کی مائپنگ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی گیم لوب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا جانتے ہوں گے آپ کو گیم لوب کے بارے میں گیم لوب کیوں اتنا اچھا ہے اس کے اندر چار موڈ ہیں گیم لوب کے اندر گیم لوب کے اندر دریک ٹیکس، دریک ٹیکس پلس، اوپن جیل، اوپن جیل پلس اسی کے ساتھ ساتھ تینٹین ایمولیٹر جو ہے یہ کوو پلیئر کی طرف سے ہی میڈ کیا گیا ہے آپ اس کو کوو پلیئر کا چھوٹا بائی بول سکتے ہو یہ چائنیز ایمولیٹر ہے تو اس کے ہم لینگویج کو بھی جو ہے وہ انگلیش میں کنوارٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیسے فری فائر کا جو اے پی کے فائل ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے اس میں انسٹال کرنا ہے اگر آپ کا فری فائر کا نیا اپڈیٹ آتا ہے اس کو کسے اپڈیٹ کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا ساری کی ساری چیزیں سی ویڈیو میں انکلوڈ ہیں یہ پوری ویڈیو بیلز ہے تینٹین ایمولیٹر کے اوپر میں اس ویڈیو میں آپ کو تینٹین ایمولیٹر کا آفلین سیٹ اپ دینے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے تو آپ کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان فائلز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پہلی فائل ہے وہ ہے فری فائر میپر ٹی ایسو کر کے اس فائل کا جو اونر ہے وہ بھائی میں ہی ہوں فائل کو جو بھی بندہ یوز کرنا چاہ رہا ہے بھائی کریڈٹ ضرور منچن کر دینا کیونکہ یہ فائلز بہت زیادہ مہنس سے بھائی میری بنتی ہیں اور میں الگ الگ آئیڈیاز پر کام کرتا ہوں دوسری جو فائل اب وہ ہے ٹیان ٹیان ایمولٹر یہ فل آف لین ای اکسی آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں اگر آپ اس کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو وہاں سے آپ کو آن لین ملے گا لیکن اس کو آف لین میں نے آپ کو پروائیڈ کیا ہے جس کا لنگ کمنٹ سیکشن میں اویلیبل ہوگا اور ہماری فری فائر اب فری فائر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے براوزر میں جانا پڑے گا گونگے ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو لیٹ دیکھ رہے ہیں فری فائر کو کوئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے تو سیمپل آپ نے یہاں پہ لیکنا ہے فری فائر او بی بی ڈاؤنلوڈ یہ ویب سائٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی فری فائر او بی بی والی آپ نے اسی ویب سائٹ پر جانا ہے اس میں آپ کو فری فائر کے لیٹسٹ اپک اینڈ او بی بی مل جاتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ون کلک ڈاؤنلوڈ ہے ان دونوں کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اچھا جو تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں نے ان دونوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک فولڈر کے اندرہ رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہم اپنے ایمولیٹر کو انسٹال کریں گے تو تینڈیان ایمولیٹر ہے جو کہ فولی چائنیز بیسڈ ایمولیٹر ہے تو اس لیے آپ کو ساری چائنیز لینگویج دیکھنے کے لیے ملتی ہے سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کہاں پر انسٹال کرنا ہے تو میں بائی ڈیفورٹ لوکل ڈی پر ہی انسٹال کروں گا اور یہ انسٹال کا بٹن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ادھر سے جیسے ہی آپ کا تینڈیان ایمولیٹر انسٹال ہوگا آپ نے کٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اچھا یہ جو آپ کا مین لونچر ہے تینڈیان ایمولیٹر کا جو کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آئیکن سے آپ کو پتا چل جگا یہ جو یہ اس کی ملٹی فائل ہے تو سب سے پہلے آپ نے ملٹی فائل کو لونچ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ یہ کچھ ایرر آئے گا تو اس کو اگنور کریں آپ ٹھیک ہے یہ آتا رہے گا سیٹنگ کے اندر آپ نے جانا ہے ادھر سے اپنے تینڈیان ایمولیٹر کی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے نائن ہنڈڈ سکس ہنڈڈ یہ ریزولوشن آپ نے سیٹ کر دینی ہے اس کے بعد اس کو اوپر ٹھیک آب کریں گے نیچے جائیں گے ادھر سے آپ کو جوہنا ڈریک ٹیکس ڈریک ٹیکس پولس پلس کے وزین مل جائیں گے اب جو کہ یہ چائنیز ہے تو سمجھ نہیں آتا لیکن جہاں تک میرا نولیج ہے جتنے ٹائم پر میں نے ان ایمولیٹر پر ویڈیوز بنائی ہیں اس نولیج کے حساب سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بول سکتا ہو ڈریک ٹیکس ہے یہ اوپن جیل ہے یہ ڈریک ٹیکس پلس اور یہ اوپن جیل پلس ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایف بیس لیمٹ ملتی ہے اس کو میں سکسٹین پر رکھوں گا یہاں پر جا کے ہم ایدھر سے اپنی میموری کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ون زیرو ٹو فور اور ون کور پر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے کوڈنگ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وانہ انہوں نے خود کی بھی یہاں پر سپیسیفیکشن آپ کو دی ہوئی ہیں یہ سیف کا بٹن آپ کو ملتا ہے تو اس سے آپ اس کو سیف کر سکتے ہو چائنیز میں میں جتنا جتنا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنو جتنا کہ میں نے اپنی سرچ سے سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ابھی فیلعالم کرتے ہیں کہ ادھر سے بھی آپ ایمولیٹر لانچ کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایڈمنیسٹیٹر پر لانچ کرنا ہے بار بار آپ تنگ نہ ہو تو رائٹ کلک کر کے جو آپ کا لانچر ہے اس کی پروپرٹیز میں جائیں ادھر سے کمپیٹیبیلیٹی میں جائیں ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سسٹم انہینس پر اوٹومیٹگلی سیٹ رہتا ہے پبلک اگر آپ کا یہ سیٹ نہیں ہے تو آپ نے اس پر ایک کو پر ٹک کر کے اس کو اپلیکیشن کر دینا ہے ایڈمنیسٹیٹر پر ٹک کر لینا ہے یہ سیٹنگ ضرور سے دیکھ لینا ہے اپلائے اینڈ اوکے اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے ایمولیٹر کو لانچ کرتے ہیں اگر آپ کو ٹین ایمولیٹر میں کچھ اس طریقے کا ایشو آتا جو کہ میرا گرافک کارٹ سسٹم میں نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو دے رہا ہے پہلے بھی یہ دکت کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں اس ٹائم پر تو ہمارا ایمولیٹر چل چکا ہے بھائی اس سے وہ اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہو اس سے آپ اپنے ایمولیٹر کو وائبریٹ کروا اگر کوئی بیک اپ فائل پڑی ہے وہ لگا سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی اپی کے پڑا ہوا ہے وہ یوز کر سکتے ہو اگر آپ اس کو موبائل کی شکل میں روٹیٹ کرنا چاہو لائک اس طریقے سے اسی کے ساتھ اگر آپ سکرین شوڈ وغیلہ نہیں چاہو آپ یہاں پر بھی سکرین شوڈ لے سکتے ہو فیلار یہاں پر چھوٹے موٹے فیچرز کے بارے بات ہوگی ابھی ہم کریں گے کہ اس کی سیٹنگ کریں گے تو سیٹنگ کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ نے سیٹنگ کے اندر جانا ہے اور اس کے اوپر گوگل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی انگلیش لینگویج سیلیکٹ کرنے ہیں یہاں پر یونیٹیٹ سٹیٹ کریں گے تو آپ کا انگیم ایمولیٹر کا جو لینگویج ہوگی وہ انگلیش کے اندر سیٹ ہو جائے گی اچھا جی تو فری فائر کو انسٹرول کرنے کے لیے جہاں بھی فری فائر کی فائل پڑی اس فولڈروں کو کٹ کر لیں کٹ کر لینے کے بعد اپنے تیانٹ یا ایمولیٹر میں جائیں اور نیچے آپ کو جو اس طریقے کا اپشن دیکھ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کو اوپر ٹک کر دیں اور یہاں پر اس فائل کو لائے پیسٹ کر دیں تو جیسے آپ یہاں پر فری فائر پیسٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میری فائلز ہیں اس کو کٹ کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں فری فائر کا فولڈر آ چکا ہے فری فائر کا فولڈر آنے کے بعد جو آپ نے اے پی کے ڈاؤنڈوڈ کیا تو اس کو انسٹال کریں تو جیسے ہماری فری فائر انسٹال ہوگی آپ نے اوپن والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہمیں کچھ اس کے اندر دیکھنے کے لیے ملے گا تو فیلال اب ہم کرتے گے اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں فری فائر کو فری فائر کو بند کرنے کے بعد اب ہم نے جو او بی بی فائل ڈاؤنڈوڈ کی تھی اس کو اس کے اوپر کوپی کے اوپر کلک کر دینا ہے اینڈ یہاں پر آپ نے سٹورج کے اندر جانا انڈروڈ او بی بی اینڈ فری فائر ادھر لاکر پیسٹ کر دیں اچھا جی تو یہ سارا کام کر لینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اس ایمولیٹر کو بلکل ہی بند کر دینا ٹھیک ہے جی تو اس ایمولیٹر کو آپ نے اس طریقے سے کلک کر کے اس کو کٹ کر دینا ہے اب ہم نے جو فری فائر کی مائپنگ کر کے جو فائل آپ کو پروائیڈ گئی ہے اس کو آپ ایک سٹائٹ کر سکتے ہیں پاسوار ہے 321 اوکے کے اوپر کلک کر دیجئے گا یہ جو آپ کو انپوٹ میپر کر کے جو فائل مل رہی اس کو آپ نے کٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے کرنا کہ یہاں پر جو آپ کا ٹی آن ٹین ایمولیٹر ہے یہ دیکھیں یہ ہے رائٹ کلک کر کے اس کی اوپن فائل لوکیشن کے اندر جائیں آپ کو اوپر کٹ جالے جانا ہے یہاں پر آپ کو یوزر ڈیٹا ملے گا ادھر سے آپ کو چل مل جانا ہے ٹین ٹین اینڈ ادھر سے آپ کو انپوٹ کی میپر ملے گا اس کو پڑھ آگے پیش کر دیجئے گا اینڈ فائلز کو ریپلیس کر دیں ریپلیس کر دیا اس کے بعد ہمیں کٹ کریں اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا ٹین ٹین ایمولیٹر اس کو لانچ کرنا ہے اگر آپ کو گرافک یونٹ کا ایرر آ رہا ہے تو آپ اس کو کٹ کر دیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کی میپنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اچھا میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں جو ٹین ٹین ایمولیٹر ہے اس کے اندر آپ کو کی میپنگ نہیں ملتی یہ بہت اچھا ایمولیٹر ہے لوگ اس کو اس لیے بھی یوز نہیں کرتے کی میپنگ کی وجہ سے تو یار میں نے آپ کی اس دکت کو سولف کر دیا آگے ویڈیو کے اندر چل کے میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا اس میں انکلوڈ کیا ہے کی میپنگ کی طرف سے اچھا دوسرا ایک پبلک کا کوسٹن رہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو لنک ہے نا اس پر ایڈز بول لگاتے ہو بھائی دیکھو بہت زیادہ ایزی ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ تقریباً بھائی دس بارہ سیکنڈوں میں ڈاؤنلوڈ کرسکے ایڈ لگانے کی جو میرے جو لنکس ہوتے ہیں وہ بلکل سیکیور ہوتے ہیں آپ نے ایکسٹ دیکھو گا میرے لنک کبھی فیل نہیں ہوتے کافی ٹائم کے بعد بھی آپ میرے لنک کو اکسس کروگے تو وہ کبھی فیل نہیں ہوتے کیونکہ بھائی ہم نے میڈیا فائد کا پریمیل لیا ہوا ہے اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے نا بھائی وہ ہی ایڈ سے نکلتا ہے پبلی تھوڑا بوت آپ ارجسٹ کر لی جگہ اتنی بھی مشکلات نہیں ہوتی آپ ایک دفعہ میری ویڈیو دیکھ لیں ہاو ٹو ڈاؤنلوڈ والی اور لائف ٹائم میرے چینل پہ ایک ہی میتھرڈ ہے تو یہاں پر ہم لوگنگ سکرین پر آ چکے ہیں آپ کسی بھی اکاؤنٹ سے لوگن کر سکتے ہو فیس بک سے لوگن کر سکتے ہو جی میل سے کسی سے بھی چاہے لوگن کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا دیکھیں لوگن کا سارا سپورٹ ملتا ہے آپ نے ڈریکٹ لوگن نہیں کرنا ہے یا پہ فیس بک کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر سے آپ کو فیس بک مل جائے گا ادھر سے جا کے آپ نے لوگن کرنے کے بعد آپ نے اگین اپنی گیم میں واپس جانا ہے انڈ وہاں سے جو ہنا اس کو لوگن کر لی رہے ہیں اس کے اندر جو جی میل کا لوگن کا ایشو ہے پبلک وہ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگن نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کے نیچے مجھے کمنٹ کریں گے کہ بھائی اس کے جی میل کا فکس لوگ کے کیسے ٹی آنٹین ایمولیٹر میں ہمیں اپنے جی میل لوگن کریں تو وہ فکس بھی میں آپ کو بتا دوں گا اچھا جی تو ایک اور ایشو میری پبلک کو آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹی آنٹین ایمولیٹر ہے وہ سٹک ہو جائے گا پنک سکرین آ سکتا ہے بلو سکرین آ سکتی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایمولیٹر کی سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر یہ جو تین اور چار اپشن دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے سسٹم پر پہلے ہی یہ سیٹرل کر گے پبلک رکھ لیا تھا یہ والا تو میرے میں یہ چل رہا ہے آپ میں ہو سکتا ہے نمبر ون والا چلے نمبر ثری والا ہے نمبر فور والا چار اپشن ہیں ان میسیجہ سے گیم لوپ میں چار اپشن نہیں ہوتے اس میں بھی چار اپشن ہیں ان سب کو ٹرائگر کے دیکھنا آپ اچھا جی تو یہاں پر ہم نے جو فکس کیا ہے پہلا فکس یہ کیا ہے کہ اس میں ایمولیٹر میں جو ایشو آتا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہم یہ دیکھیں مومنٹ والا بٹن کرتے تھے تو ہمارا جو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں کتنا موف کر رہا ہوں میرا جو یہ والا بٹن ہے نا یہ جس کو بولتا ہے جوائسٹک یہ باہر نہیں آ رہا ہے کچھ اس طریقے سے آ جاتا ہے نا ادھر آ جاتا ہے وہ اٹھ کے اپنی مرضی سے کہیں بھی موٹ آگے وہ چیز ہم نے فکس کر دی آپ دیکھیں یہاں پر ایک چیز یہاں پر آپ دیکھیں جو فائرنگ کے لیے آپ کو بٹن مل رہا ہے نا یہ دیکھیں یہ جو سکوپ کھولے گا آپ کا اس بٹن سے تو وہ آپ کا ای کے بٹن سے کھولے گا ٹھیک ہے ای کا بٹن پریسٹ کریں گے تب آپ کا سکوپ کھولے گا اب یہ پبلی چیز آپ کو ارجلسٹ کرنی پڑا گی یہ اتنی اچھے کی مائپنگ آپ کو میں نے دے دیا تو اب اس کا میں فکس دونڈ رہا ہوں لیکن ابھی مجھے فکس نہیں ملا لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ کی مائپنگ کا نہیں کھیل سکتے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے اب یہ دیکھیں یہ آپ گائیڈ کر رہا ہے کہ ادھر سے آپ سکوپ کھولو تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں سکوپ کھول رہا ہوں اور افکورس دیکھے چل رہا ہے اس کے ساتھ سے اگر کوئی کی مائپنگ آپ چینج کرنا چاہے لیکن دیکھیں ہر بندہ اپنے چوائش سے فری فائر کھیلتا ہے کوئی کچھ بٹن پر کھیلتا ہے آپ نے چائنیز والے آئیکن کو پر کلک کرنا ہے اگر آپ کی مائپنگ ہائیڈ کرنا چاہے تو ادھر سے آپ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ بٹن بھی سیڈ کریں پلیز یہ جوائیسٹک والے بٹن کو مت چھیڑنا ورنہ یہ نہ ہو پھر وہ آگے بھی چھو آپ کو دکھت ہونے والی میں پہلے بتا دوں تو جو اگر آپ کو ایکسٹر بٹن اسائن کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں بٹھ میں نے جو آپ کو کی مائپنگ دینی تھی انبیلڈ والی وہ آپ کو دے دی آپ کو کوئی دکھت نہیں آنے والی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھلے گئے کیونکہ ویڈیو چھلے گئے تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ